فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے اسے بزار نے روایت کیا ہے کھانا پکاتی ہیں اگر سٹیل کا بڑھتا نہ ہو تو کتنا گرم ہو جاتا ہے ہم روٹی پکاتے ہیں کبھی یہ تصور کیا آگ میں روٹی سکھی جاتی ہے ڈائریکٹ توے پر تو اس میں کبھی ہم نے یہ پڑھا کبھی نکلتے ہوئے تندور پر جو آگ لگی بھی ہوتے کبھی اس کو دیکھ کر ذہن میں آیا آپ نے دیکھا روٹی والا کتنا پسینے میں ہوتا ہے کبھی اس کے ذہن میں آیا وہ یہ دعا کر ہے نہیں ہم نورمل ہر چیز کو لے رہے ہوتے ہیں اٹلیس ہم اپنے کچن میں آگ پر کھانا پکاتے ہوئے ہی پڑھ لیں تو ہمیں ایک مرتبہ تو احساس ہو جائے گے اللہ کی جہنم کی آگ کا احساس ہے اللہ جہنم اور جنت دعا کرتی ہے نا اس شخص کے لئے جو تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام کو اس سے پناہ مانگتا ہے جہنم سے اور جنت کی طلب کرتا ہے اصل جو چیز ہے جس وجہ سے کیوں یہ ساری آزمائش و فتن ہے اس میں سب سے اہم چیز جو مائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ علم کا اٹھ جانا جہالت کا عام ہو جانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں بات اشارت فرمائی کہ قیمت کے قریب علم دین یعنی کتاب و سنت کا علم اٹھ جائے گا اگر غور کیا جائے تو دین کا علم اٹھ جانا ہی دراصل باقی تمام فتنوں کے ظہور کا سبب ہے جس میں شرک بیدات بے عملی جھوٹ فریب دھوکہ اگر ایک قرآن پڑھنے والے کو پتہ ہو کہ یہ سب نہیں کرنا تو کرے گا نہیں قرآن سے دوری ہے اس کے لئے والدین کی نافرمانے کتنی نظر آتی خیانت فحاشی بے حیائی قتل و غارت عام ہو گیا ہے نہ مارنے والے کو پتہ ہے کیوں مار رہا ہے نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ وہ کیوں مار رہا ہے قتل رحمی یہود و نصارہ کی اتباع یہود و نصارہ کی اتباع تو بلکل بے عینے ہی اسی طرح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا وہ جیسے لباس پہنتے ہیں ہماری قوم ویسے ہی لباس پہنتے ہیں وہ جیسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے ملک کا تعلیم نظام بلکل ویسا ہی ہے ہم اپنے بچے تیار کرتے ہیں جگرگوشے تیار کرتے ہیں اور وہاں پر بھیج دیتے ہیں یہ ان کی پولیسی ہے جو سو سال پہلے برٹش کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے پلاننگ کرتا ہے سو سال پہلے سو سال تک تو کوئی زندہ بھی نہیں رہتا جس نے پلاننگ کیے وہ نہیں دیکھے گا میں اگر سو سال کے بعد کی پلاننگ کرتے ہوں تو میں تو نہیں دیکھوں گی لیکن کون دیکھے گا میری نسلیں دیکھیں گے تو اسلام میں کیا تیار کرنے کا حکم ہے نسلیں ہی تو تیار کرنے کا حکم ہے انہوں نے لے لیا انہوں نے ایسی نسلیں دیار کی ہماری کہ پڑھائیں ہم لکھائیں ہم پالیں ہم اور لے کر وہ چلے جائیں ہمارے ملکہ کتنا بڑا ٹیلنٹ چلا گیا اب روڑ جا کے پڑھنا غلط نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں ان کی طرزیں تعلیم پر پڑھنا اس طرح سے جس طرح آپ دین کا علمہ ہوئی نا دیکھیں آپ نے پچھلی کلاسز میں زہر بچے کے ساتھ ڈسکس کیا کیسے ہمارے بچوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے پری پرائمری کے بچے خالی کتاب ہوتے ہیں جو بھی آپ نقش کریں وہ ہمیشہ ان کی ذہنوں میں رہے گا ان کی پروگرامز میں کیا ہوتا ہے بتایا تھا نا انہوں نے آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ مسلمانوں کی سکول ہیں اس کے علاوہ اگر بچوں کی فنکشنز ہوتے ہیں تو without music ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں ایک رہ دے کے اگر کوئی ہو جاتا ہے تو ربیو لول کا ہوتا ہے جس میں کرتا شلوار پہن کر اور ناتے پڑی جاتی ہیں وہ بھی music کے ساتھ ہو گیا وہ بھی بھی دات کے ساتھ ہو گئی باقی تو آپ جتنی بھی وکیشنز دیکھیں وہاں پر سکولز میں کرسپس منایا جاتا ہے نیو یر منایا جاتا ہے بلکل ہمارے والدائن نے ہماری جو تربیت کی اپنی گود میں کی ہم نے موبائل اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دے دیا اس وجہ سے اب ان کے استاد وہ بن گئے ہیں اب وہ جیسا ان کو train کریں جو بچوں کی teachers ہیں نا وہ بھی ان سے ہی سیکھ کر آ رہے ہیں ان technologies سے ہی سیکھ کر آ رہے ہیں اس وجہ سے اتنی چیزوں کو دیکھ کر آ رہے ہیں اس وجہ سے indirectly ان کا استاد کون بن رہا ہے social media اور social media کا source کیا ہے basically یہ دیکھنا ہے دیکھیں social media is not wrong لیکن اس پر کیا چیز غالب ہے وہی لوگ لے رہے ہیں دیکھیں جو چیز زیادہ نظر آتی ہے نا وہ attract کرتی وہ attract کرتی یہاں مقصد بھاگنا فرار حاصل کرنا نہیں ہے یہاں مقصد یہ ہے کہ ہم میدان میں آئیں اپنے آپ کو اس ہتھیار سے لیس کریں کہ ہم مقابلہ کر سکیں تو اب اس طرح کی طرح لینڈ وار ہوگی کہ آپ کے ہاتھ میں تلوارے اور سامنے والے کافرہ کے ہاتھ میں تلوارے اور آپ بہت اچھی لڑنے والی ہیں اور آپ اس کو قتل کر دیں گی ہم اگر اس دور میں بیٹھیں اور اس خمار میں ہیں تو کفار کو پتہ ہے وہ چیک کر چکے ہیں کہ لینڈ وار مسلم ہی جیتیں گے اب بھی اگر آپ اسرائیل کی وار دیکھیں لینڈ وار نہیں ہے وہ لینڈ وار نہیں کر سکتا اس کو پتہ ہے جتنی بھی سوپر پاورز ہیں ان کے پاس ایسی ٹکنالوجیز ہیں جو لینڈ وار میں نہیں کام آگتی بہرحال ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے کیا علم کا اٹھ جانا ٹھیک ہے اور کیوں ہوگا علم کا اٹھ جانا قرآن و سنت سے دوری تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے ایک بیان ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جب تک مسلمانوں کی پاس قرآن مجید موجود ہے وہ ہمارے راستے میں زہمت بنتے ہی رہیں گے یعنی وہ ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہی رہیں گے ہمیں قرآن کو ان کی زندگی سے خارج کر دینا چاہیے تو یہ انہوں نے پلاننگ کی تھی انیس سو آٹھ میں انہوں نے بیان دیا تھا اور جس پر یہ کام کر رہے ہیں اور آج دیکھیں مسلمانوں کے ہاتھ میں کیا ہے قرآن کو چھوڑ کر باقی ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب لکھی گئی جس میں اس شخص نے جس نے کتاب لکھی اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا بھی کینا اور بخص تھا وہ نکالا اور یہ الفاظ باقاعدہ لکھے کہ دو چیزیں انسانیت کی سب سے بڑی دشمن ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اور قرآن اور قرآن کو اس نے تلوار کہا تھا کہ قرآن ایک تلوار ہے جو کافروں کو ختم کرتا ہے کیوں کیونکہ آپ کو حضرت عمر کا دور پتا ہوگا کہ اس وقت سب سے اسلام کا ترقی آفتہ دور کہ انہوں نے ایسا ایمپائر قائم کیا تھا کہ ایک گھر چھوڑ کے دوسرا گھر کیا تھا مدرسہ تھا اور وہ دن دگنی رات چگنے اسلام ترقی کرتا جا رہا تھا دس بارہ سالوں میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی کہ کافروں کو حضرت عمر کو مارنا پڑا تو جب اسلام پھیلتا ہے تو کافروں کے لیے زلط ہوتی کیونکہ انہیں زمین بن کر رہنا پڑتا ہے یا پھر اپنا دین چھوڑنا پڑتا ہے تو یہ چیز ان سے برداشت نہیں تھی اس لئے انہوں نے یہ پلاننگز کرنا شروع کی جس میں وہ اس دور میں سب سے زیادہ کامیان سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا باقاعدہ اسی طرح آہستہ آہستہ جیل خانے میں وفات بادشاہ تھا لیکن انگریزوں نے مسلمانوں کے ان بادشاہ کے ساتھ ایسے مراسم ایسے رسومات رکھی ایسے تعلقات رکھی اور انہوں نے دروازہ کھلوایا کافروں نے کہ مسلمان ان کو داخل ہونے دیں اپنے قدم جمانے دیں دوسری کے ایسے ہاتھ بڑھا ایسے موسیقی لائے وہ زنا لائے وہ اپنی عبادت گاہیں قائم کی پھر برابری کے درجے پر خود کو لانے کی کوشش کی جس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کی قدر و منزلت گم ہوتی گئی خود مسلمان حکمرانوں کی دلوں میں جو کہ ایک جال نہ نظر آنے والا جس کے بعد انہوں حلیہ وسلم پر ایسے باتیں کی گئیں ان کی شخصیت ایسی ہے ان کے بارے میں ایسے الفاظ بیان کی گئے اس کے لئے اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ذات پر ایسے کارٹونز بنائی جاتے ہیں انسے کریکٹرز بنائی جاتے ہیں انسے فلمز بنائی جاتی ہیں جس کے بعد یہ ذہن میں خاکہ چھوڑا جاتا ہے کہ یہ دین ٹھیک نہیں اسی طرح ایک وقت تھا کہ جہاد بینڈ تھا اس کا نام لینا بھی بینڈ تھا کہ جہاد نہیں ہو سکتا ہماری کتابوں سے ہمارے نساب سے نکال دیا گیا اور بہت سارے چیزیں انشاءاللہ اس کو ہم مزید پڑھیں آج پہلے ٹاپک ہم آغاز کر لیتے ہیں اپنے کتاب کے میں آپ سے کہوں گی کہ جتنا بھی پچھلا آپ کی کتاب میں ٹاپک سٹارٹ ہونے سے پہلے لکھا ہوا ہے پیج نمبر سیون سے اگر آپ پڑھ کر آئیں پیج نمبر ٹوال تک بلکہ تھرٹین کے فرس پہرہ تک ٹھیک انشاءاللہ یہ پڑھ کر آئیے وقت پیج 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 ساتھ بھی پڑھیں گے اور اس کے لابہ اگر آپ کے پاس اور وقت ہو تو آپ مزید بھی دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر ٹوال سیون 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 پڑھ نمبر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجیگا ٹھیک